بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اور جس تحریک کے اندر جس مشن کے اندر عدل ہوتا ہے جس حکومت کی عدل ہوتا ہے وہ حکومت قائم رہتی ہے اور پرامچرتی رہتی ہے اور بچتی رہتی ہے بہت سارے مذاہب کا لوگوں نے اعلان کیا بہت سارے عدیان کا لوگوں نے اعلان کیا لیکن سارے عدیان اور مذاہب دمتور گئے ہیں لیکن دینِ اسلام وہ دین ہے جو دینِ عدل ہے اس کی پروان کی بات کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے دائی ہیں اور دونوں کا مزاج عدل کا مزاج ہے نبی پاک کی ذات کی عوالے سے اور دینِ اسلام کی عوالے سے بات کریں تو دونوں کی فطرم کی اندر عدل ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینِ اسلام کی تبلیغی اس کا اعلان کیا ایک وقت تھا کہ کوئی ماننے والا نہیں پھر اس دین کی دینِ اسلام کی جو عدل سے برا ہوا دین ہے اس کی تربیر ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ پھر دو پھر چار پھر چھے پھر دس پھر چالیس پھر چودہ سو پھر بڑھتے بڑھتے نبی پاک کی حیات مبارکہ کے اندر نبی پاک کی ذات پر اعمال لانے والے آپ کی حسالت کا اقنار کرنے والے دینِ اسلام کو اسلام ماننے والے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار افراد بن گئے کیونکہ اس دین کے اندر عدل ہے نبی پاک زندگی کے اندر عدل ہے اور جہاں عدل ہوتا ہے وہاں پرواز ہوتی ہے پروان ہوتا ہے نشو نماء ہوتی ہے اور جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں آپ کی حیات کے اندر اور دینِ اسلام کے اندر عدل ہے احسان ہے اور عمال کے اندر عدل کیا ہے افراد و تفرید سے پاک ہو عمل نہ انسان افراد کے طرف جائے نہ تفرید کے طرف جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے سب سے بہترین عمل نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے جو اس سے مرار ہو بے شک وہ تھوڑا ہو افراد و تفرید سے پاک ہو افراد و تفرید کا کیا معنی ہے انسان نفل پڑے ایک رات کو وہ سو نفل پڑے اور دوسری رات کو فرض بھی چھوڑ دے یہ افراد و تفرید ہے نہ بہتر یہ ہے کہ انسان افراد و تفرید سے نکل جائے اگر نفل پڑنا چاہتا ہے تو وہ دو نفل پڑے لیکن پڑے روزانہ پڑے روزانہ یعنی کہ ایک دن سو نفل اور پھر پورا مہینہ چھپی یہ افراد و تفرید ہے عمل کے اندر بھی افراد و تفرید نہیں اور عقیب کے اندر بھی افراد و تفرید نہیں جہاں افراد و تفرید نہیں ہے وہاں عدل ہے اور جہاں عدل ہے وہی متوسط راستہ ہے وہی بہتر راستہ ہے وہی عدل والا راستہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیاتِ طیبہ کی حوالے سے آپ گول کریں آپ عدل کے پیغمبر ہیں عدل لے کر آئے ہیں انصاف لے کر آئے ہیں عیسان لے کر آئے ہیں آپ پیدا ہوئے ملاد ہوا اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو آپ کی رضاعت کے لیے دودھ پیلانے کے لیے سیدہ طیبہ سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کو نبی پاک کو اپنے گھر لے کر گئیں جب نبی پاک کو اپنے گھر لے کر گئیں تو سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پیلانے کے لیے اپنا دانا پستان چیردان وہ نبی پاک کے لیے پیش کیا بچے ہیں ابھی تو آپ نے دودھ نہیں پیا دودھ نہیں پیا حلیمہ سادیہ نے سمجھا کہ شاید یہ بچہ بیمار ہے اس لیے دودھ نہیں پی رہا تھوڑی دیر ٹھہرے تو اکف کیا کہ تھوڑی دیر پھر دوبارہ دیکھتے ہیں پیتا کے لیے پھر آپ کو وہی دانا پستان دودھ کے لیے پیش کیا پھر آپ نے دودھ نہیں پیا اب وہ گمان جو بیماری کا تھا اب وہ یقین میں بدلیں لگا تو تیسری بار جب وہ کوشش کی تو دانے پستان کی بجائے بایا پستان سیدہ حلیمہ نے آپ کو دودھ دینے کے لیے پیش کیا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا وہ جو دودھ پینا شروع کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حال سے اپنے عمل سے سیدہ حلیمہ کو پیان دیا میں بیمار نہیں ہوں بلکہ بیمار انسانیت کے لیے معالج بن کے آیا ہوں پہلے پستان سے میں نے دودھ اس لیے نہیں پیا کہ وہ میرے رضائی بھائی اللہ کا حق ہے اور کسی کا حق ماتا ہے یہ ظلم ہے اور میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں میں حق ماننے کے لیے نہیں بلکہ حق دلانے کے لیے آیا ہوں میں ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اگل کا پیغام لے کر آیا ہوں یہ دانت پستان یہ میرے بھائی رضائی بھائی کا حق ہے اس سے وہ دودھ پیئے گا اور دوسرے پستان سے میں محمد دودھ پیوں گا نبی پاک ابھی چھوٹی عمر ہے بچے ہیں دودھ پیتے ہیں رضائی بھائی کی عمر ہیں لیکن اس وقت بھی انصاف کا کتنا آپ کو دیان اور فکر ہے کہ میں نے اس وقت اس عمر میں بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا کسی کا حق نہیں مارنا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لادلے سیدنا گوست پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سنتے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ آدھ غالباً گیاروی ہے کل تھی آجائے ربیو سانی ہے ماہ شابان کے آخری دن ہیں عدل کیا ہے کہ غلام بندہ اپنے مالک کا حکم مانیں یہ عدل ہے اگر کوئی بندہ اپنے مالک کا اپنے آقا کا حکم نہیں مانتا تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اور مالک کی حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے اس کا حکم ہے نماز پڑھو روزہ رکھو ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں پانچ نمازیں فرض ہیں سائبِ استطاعت پر حاج فرض ہے سائبِ نصاب پر زکاة فرض ہے یہ احکامِ حکم ہے مالک کے تو شابان کے آخری دن ہیں سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیری کا وقت ہوا لوگوں کے اندر رات کو شک و شبہ تھا پتہ نہیں رمضان کا نظر آیا کہ نہیں آیا اسی شش و پانچ میں اسی شک و شبہ میں وہ رات کو لیڑ گئے کہ پتہ نہیں ہے اگلے دن رمضان ہے ماہِ رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو صبح جب سیری ہوئی تو سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانا شروع کیا دودھ دینا شروع کیا تو آپ نے اپنا مو موڑ لیا دودھ نہ پیا ماں نے پھر دودھ پیش کیا تاپلے نہ پیا تو سمجھیں کہ شاید بچہ بیمار ہے لیکن آپ نے دودھ نہ پی کر زبانِ حال سے یہ حکم دیا یہ پیغام دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ولایت رکھنے والا ہوں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماہِ رمضان کے روزیں فرد ہیں لوگوں کو چاند نظر آئے یا نہ آئے لیکن مجھے اللہ کا حکم نظر آ گیا ہے اس لیے دودھ نہیں پی رہا اس لیے دودھ نہیں پی رہا میں تو لوگوں نے سیدہ سیدہ گوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کے عمل سے اس دن ماہِ رمضان کے روزے رکھے کیونکہ آپ نے دودھ نہیں پیا اس لیے ان کے اس عمل پر لوگوں نے روزے رکھے تو اپنے مالے کا حکم ماننا یہ عطل ہے اور اس کی حکم عدولی کرنا یہ شرک ہے یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اشارت فرمایا ہے کہ شرک جو ہے وہ ظلمِ عظیم ہے شرک ظلمِ عظیم ہے اللہ رب العزت کے مقابلے میں اس کی ذات کے مقابلے میں اس کی صفات کے مقابلے میں کسی کو پیش کرنا سامنے رکھنا یہ ظلم ہے اور نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر عدل کا پیغام بر بان کر عدل کا پیغام لے کر آئے ہیں کس انداز میں عدل ہے زندگی کی پڑا ہو رہی ہے عدل سے دودھ پی رہے ہیں تو عدل کا پیغام دے رہے ہیں اور حق و باطل کا پہلا بارکہ جسے غزوہِ بدر کہتے ہیں غزوہِ بدر ہو رہا ہے مدانِ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طبعے یا سواد اے سواد صاحب کو درست کر سیدھا جب چھڑی سے دور لگایا تو حضرت عزیہ بن سواد رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے ذیب میں ایک فوراً بات آئی آج موقع ہے آج اپنا کام کرتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی کے ساتھ تکلیف دی ہے میں اس کا بدرہ لینا چاہتا ہوں آپ سے سیابہ ساتھ انہیں کہا ابن سواد یہ کیا بات کرتا ہے تو اپنی صفوں میں آ جاتے ہیں آقا مولا سے تو بدرہ لے گا انہیں کہا نہیں مجھے ان کی چھڑی سے تکلیف پہنچئے میں نے بدرہ لینا ہے اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کے ساتھ ان کو پیچھے کیا تھا پیٹ پر چھڑی لگائی تھی وقت حضرت ابن سواد کے پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا خالی جگہ تھی کمیس نہیں پہنی ہوئی تھی تو انہیں کہا میں نے بدرہ لینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ طرح کوٹ مارسل ہو جائے گا تجھے نکال دیتے ہیں نا وہ عدل کا پیغمبر وہ رحمت للعالمین رسول آپ کی بایا ابن سواد تم اسے بدرہ لینا جب آئے تو پھر آپ نے ذرا اتاری اتار کر اپنی کی نہیں اتاری فرمایا لے تو بھی بدرہ لے محمد حاضر ہے وہ صحابی آگے بڑے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیج پر انہیں بوسا دیا بوسا دے کر پھر اپنا جسم نبی پاک کے جہم کے ساتھ لگا لیا تو آپ نے پوچھا سواد ابن سواد یہ کیا بات ہے ارد کی یارت اللہ آپ ریکھ رہے ہیں ہم دشریوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں پتہ نہیں پھر آپ سے ملے نہ ملے سواد یہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم آپ کے جسم کو مز کر لے تاکہ نار جہنم سواد کے جسم کو چھوے بھی کس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں زندگی کا آغاز اس وقت بھی عدل کا پیغام اور پھر ندان جنگ میں غزبے کے ندان میں جہاں 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 ہو رہا ہے اس وقت بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ نہیں کہ یہ میرا اتنا غلام ہے میرے مطاق ہے لہذا میں اس کو عدل نہیں دوں گا نبی پاک نے اس وقت بھی آپ نے آپ کو عدل کیلئے پیش کیا اور جب آپ کا وسائل مبارک ہونے لگا نہیں تو آپ نے وسائل سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج محمد حاضر ہوں آپ نے آپ کو پیش کیا جس میں مجھ سے کوئی مال لینا ہے کس نے مجھ کو کردہ دیا ہے تو میں محمد حاضر ہوں مجھ سے کردہ لے لے اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی کی ہے کسی کو دکھ موچایا ہے تو میں اور میرا جسم حاضر ہے وہ مجھ سے بدعا لے سکتا ہے تو ایک شخص آگے بڑا یا رسول اللہ میں نے آپ سے تین دینار لینے ہیں تین دینار لینے ہیں آپ نے فرمایا میں تجھے یہ مجھتا کہ کیوں لینے ہیں کیسے لینے ہیں کون سے دیدار لینے ہیں دینار لینے ہیں بس یہ بتا کہ میں نے یہ دینار تم سے کب لیے تھے اس نے کہا کہ آپ نے یہ دینار خود نہیں لیے تھے بلکہ ایک مانگنے والا آیا تو اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اور نبی پاک کی شان یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی آپ کی زبان پر لا نہیں آیا سوائے کلمہ شریف کے سوائے لا الہ الا اللہ کے آپ کی زبان پر کبھی لا نہیں آیا جس نے جو کچھ مانگا ہے آپ نے ادا کیا ہے ایک دن ایک مانگنے والا آیا تھا اس وقت آپ کی جیب میں کچھ نہیں تھا آپ نے حکم دیا تھا اس کو دو تو میرے پاس تین دینار تھے میں نے وہ دے دیئے تھے آپ نے فرمایا کہ اسے تین دینار تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا ہر لمحہ عدل و انصاف کے ساتھ گزار رہے ہیں ہر لمحہ عدل و انصاف آٹھ ہجری ہے اور فتح مکہ ہو رہا ہے قبیلہ ایک بہاری شریف کے دیسے پاک ہے جس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں عدل و انصاف کے اور کچھ لوگ اس حدیث پاک پر اس طرح کلام کرتے ہیں کہ نبی پاک کی ذات کو اہلِ بیتِ اتحار کی ذاتوں کو صحابہ ایک بار کی ذاتوں کو اس انداز میں مسا کرتے ہیں اور اتنا بے اختیار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا وہ لفظ بول جاتی ہیں لیکن عدل و اترام کا معاملہ کیا ہے معاملہ کیا ہوا کہ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت فاطمہ بنتِ اسود یہ موزز قبیلہ ہے اس قبیلے کی ایک موزز خاتون سے چوری کا معاملہ ہو گیا چوری کی لغزش ہو گئی اب یہ مقدمہ یہ فیصلہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے سامنے یہ فیصلہ ہوا اس عورت نے چوری کی ہے چوری کا الزام جو ہے وہ ثابت ہو گیا تو آپ نے قطع یاد ہاتھ کاتنے کی جو سزا ہے اس حد کو متعین کیا کہ اس کا ہاتھ کاتا جائے گا اب وہ قبیلے کی موزز خاتون ہے موزز قبیلہ ہے اثر و رسوخ رکنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے قبیلے کی کسی عورت کسی مرد کسی فرد کا ہاتھ کاتا جاتا ہے یہ تو بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا الزام ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید یہ وہ اسامہ بن زید ہے جن کے ساتھ نبی پاک بہت محبت کرتے تھے آپ کے محبوب صحابی ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو محبوب صحابی ہیں یہ وہ اسامہ ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کی جگہ اپنے کندو پر اٹھایا کرتے تھے ان سے سفارش کی کہ جا کر تم نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اس سزا کو موقوف کر دو یہ ہماری ہمارے قبیلے کی شان کے خلاف ہے کہ ہمیں سزا ملے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ اسامہ تم سفارش لے کر آئے ہو اور آپ کو چہرہ جلال میں آگیا تم سے پہلے قومیں اس لئے حلاق ہوئی ہیں کہ جب ان کا کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی جب غریب آدمی جرم کرتا تھا ظلم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی اس لئے قومیں برباد ہو گئی ہیں اور میں محمد جو جو جرم کرے گا جو جو گناہ کرے گا جس پر حد لاغو ہوگی چاہے وہ معرصد ہے یا عام آدمی ہے چاہے عمیر ہے یا ضریب ہے میں محمد اس کو سزا دے کر رہوں گا اور پھر آپ نے فرمایا یہ بخاری شریف کی دیسے پاک ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی اس کام میں شامل ہوتی تو میں اسے بھی سزا دیتا تو اس بات کو لے کر کچھ لوگ بھی اس طرح انداز کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی افتیار نہیں ہے حضرت امام تاج الدین صبح کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام العاشقین انہوں نے یہ کون ہستی ہیں حضرت امام تاج الدین صبح کی یہ حضرت امام تقی الدین صبح کی کے سابزادے ہیں تقی الدین صبح کی کون ہیں بہت بڑے عالم تفسیر کشاف علامہ زعماشری کی یہ تفسیر ہے جو تفسیر تفسیر کا مطالعہ کرنے والے ہیں اس علم کو پڑھنے والے ہیں انہیں بتا ہے یہ کس درجے کی کتاب ہے اپنے فان میں کامل کتاب ہے یہ اور حضرت تقی الدین صبح کی سے علامہ تاج الدین صبح کی ان کے بیٹے یہ تفسیر پڑھا کرتے تھے تفسیر پڑھتے 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 ایک وقت آیا کہ حضرت امام تقی الدین صبح کی نے یہ تفسیر پڑھانے چھوڑ دی یہ کتاب پڑھانی چھوڑ دی تو پوچھا بیٹے نے اببا جان آپ نے کیوں یہ تفسیر پڑھانی چھوڑ دی ہے مجھے پڑھاتے نہیں اس کو مکمل کرو تو آپ نے فرمایا بیٹا میں نے اس تفسیر کو دیکھا ہے اس کے اندر جاراللہ دمشری نے نبی پاک کی شان کو کم بیان کیا ہے کس نے شان بیان ہوئی ہے بعض مقامات پر نبی پاک کی شان تو اس نے کم بیان کیا ہے لہٰذا میں یہ پسند نہیں کہتا کہ جس کتاب کے اندر نبی پاک کی شان کو مکمل بیان نہ کیا جائے میں اس کتاب کو پڑھاؤں آج ہم لگے رہتے ہیں جو مردی کتاب آئے اس کو پڑھ لو جو مردی تفسیر آئے اس کو پڑھ لو جو مردی ترجمہ آئے جس کے اندر گستاقیاں ہوں وہ ترجمہ پڑھ لو لیکن علامہ تبیت تقید سبکی کیا بیان دے رہے ہیں کہ بیسر جاراللہ رمانچری بہت بہت علامہ ہے تفسیر کے اندر امام کا ترجمہ لگتا ہے لیکن اس نے اپنی تفسیر کے اندر نبی پاک کی شان کو کم بیان کیا ہے لہذا مجھے نہیں زیب دیتا کہ میں اس تفسیر کو پڑھاؤں کل نبی پاک کے سامنے کیا جواب دوں گا کیا وہ دکھاؤں گا میں جاتا ہوں وہ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے جب یہ مقام آتا ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرے تو انہوں نے آ کر یہاں فاطمہ بنت محمد کا نام وہاں آ کر روک دیا عدب کی وجہ سے اعترام کی وجہ سے فرمائے لگے کہ نبی پاک نے اگر فرمایا ہے تو ہمیں نہیں یہ زیب دیتا کہ ہم ان کا نام لیں کیونکہ سیدہ طیبہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے جن سے یہ عمل مہار ہے یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ رب لیجب نے اعلان کر دیا ہے انما یرید اللہ ہو لیدہ بانکم رس حال البعیت کہ کوئی بھی ایسا عمل جو رس ہو وہ اہل بیل سے ممکن نہیں ہے آج ہم ہر طرح کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں ہر ایک ہی مدلس میں بیٹھتے ہیں وہ ہمیں گستاخیاں سکھاتے ہیں کہتے ہیں دین ہی سیکھ رہے ہیں یہ دین سیکھ نہیں رہے دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں جہاں عدب و اکرام نہیں جہاں صحابہ کا عدب نہیں ہے اہل بیعتی ادھار کا عدب نہیں ہے انبیاء کا عدب نہیں ہے ایسی کتابیں پڑھنا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا یہ حضرت امام تکیدن سبقی کے نزدیک یہ گناہ ہے نہ ان سے دین سیکھنا چاہئے اور نہ ہی ان کی کتابیں پڑھنی چاہئے جو بیعدب لوگ ہیں وہ بیعدبی سکھائیں گے تو نبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم عدب لے کر اس کائنات کے اندر اور عدل لے کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں معاشرے کے اندر اگر عدل ہوگا تو پھر معاشرہ خطا سے غلطی سے پاک ہو جائے گا استراب سے بیچینی سے پاک ہو جائے گا اور جس معاشرے کے اندر عدل ہوتا ہے انساء ہوتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نظر ہوتا ہے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں یہ جو سیکنڈ ورڈ وار ہے دوسری جنگ عظیم جرمن نازیوں کے درمیان اور برٹش کے درمیان یہ جنگ ہوئی اور ایک ایسا وقت آیا جنگ کے دوران ہٹلر اب اس کو مطالعہ کریں اس جنگ کو ہٹلر وہ نازی جو ہیں جرمن جو ہیں وہ سب انگریزوں پر برٹش پر وہ غالب آگئے یقین کی ہاتھ تک انہیں یہ معاملہ پہنچ گیا کہ ہم اس جنگ کو ہار جائیں گے ادھر ہٹلر ہے اور اس طرف چرچل ہے چرچل سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا یہ جنگ ہم جیت جائیں گے کیا یہ جنگ ہم جیت جائیں گے ہار رہے تھے یقین ہو جکا تھا کہ ہار جائیں گے چرچل نے ایک سوال کیا پوچھا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اس کا جواب مجھے دو پھر میں تمہیں جواب دیتا ہوں اس نے پوچھا بتاؤ کیا پوچھنے جاتے ہو چرچل نے کہا کہ تم یہ بتاؤ تم صحافی ہو ہر جگہ گھمتے پھرتے رہتے ہو کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں یہ چرچل نے سوال کیا صحافی سے کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں اس نے کہا ہاں ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو پھر چرچل نے کہا پھر یہ جنگ ہم جیتے ہیں پھر ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ یہ نازی ہارے اتنے کا بتا نہیں چلا اور فتح ان انگریزوں کو ہوئی جس معاشرے کے اندر عدل ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے جس معاشرے کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں وہاں زبان نہیں آتا وہاں آج جو ظلط اور رسوائی ہے اس کا سبب کیا ہے جو بڑا آدمی ظلم کرتا ہے اس کی سزا کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جو غریب آدمی ظلم کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے جس وجہ سے آج استراب ہے معاشرے کے اندر اگر ہماری عدالتیں انصاف کریں گی عدل دیں گی انصاف دیں گی احسان دیں گی تو پھر معاشرے کے اندر عروج نشو نمات ترقی ہوگی اور اگر ظلم و ستم ہوگا لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جائے گا غریب آدمی کو سزا دی جائے گی امیر آدمی کو چھوڑ دیا جائے گا پھر تفاوت پیدا ہوگا انتشار پیدا ہوگا پھر غریب آدمی بدلہ لینے کی طرف آئے گا تو آپس میں اگر چاہتے ہیں محبت ہو امن ہو سکون ہو اعتمینان ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عدل و انصاف کا پیغام دیا ہے ہم اس پر عمل کریں خود عدل دیں اور عدل لیں جو جس بھائی کا حق ہے اس کو ہم دیں یہ نہیں کہ آپ نے حق کی تو وہ کوئی رکھیں لیکن جو حق ہم نے دینا ہے وہ اس طرف نہ جائیں جو ہمارا بنتا ہے وہ دیں اور جو لینا ہے وہ لیں اور اگر قوت کے باوجود ہم کسی کو معاف کر دیں تو یہ احسان ہے آپ نے کسی سے مال لینا ہے اسے آپ مال کا تقاضی کرتے ہیں لیتے ہیں تو یہ عدل ہے لیکن قوت کے باوجود مال لینے کے باوجود حق دار ہونے کے باوجود اگر وہ آپ معاف کر دیتے ہیں اس کو غریب دیکھ کر لاچار دیکھ کر نادار دیکھ کر اس کو معاف کر دیتے ہیں یا اس کے کردے کے اندر مولا دے دیتے ہیں تو یہ احسان ہے اور ان اللہ یا مرو بل ادل وال احسان اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حق دیتا ہے کہ اگر تم کسی کا حق لنا چاہو تو لے جاتے ہو اور اگر کسی کو معاف کر دو تو یہ احسان ہے تمہارا اگر ہم کسی کا بدرہ لے سکتے ہیں دیکھیں نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہو حق پر ہو اور حق پر ہونے کے باوجود وہ اپنا حق چھوڑ دے پیچھے ہر جائے تو یہ اس کی شکست نہیں اس کی فتح ہے کال قیامت کے روز اس کاجر اسے پتا چلے گا آج ہم حق مار رہے ہیں کبھی کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں کسی کی مال پر قبضہ کرتے ہیں کسی کی عزت پر عملہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ جو کسی کی زمین پر نہاق قبضہ کرتا ہے یہ جو ہم اپنے گھروں کو آگے بڑھاتے ہیں دکانوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں یہ بھی قبضہ ہے یہ بھی نہاق قبضہ ہے وہ جو گلی ہے جو سڑک ہے وہ ہماری کسی ایک بندے کی ملکیت نہیں ہے وہ پوری قوم کی ملکیت ہے اور اس پر ہم نے نجائز حق جمع رکھا ہے اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو نجائز کسی زمین پر قبضہ رکھتا ہے حق مارتا ہے تو وہ زمین تحت اس سرا سے لے کر زمین کے اوپر کے اس سے تک کل قیامت کے روز اس کے کندوں پر رکھی جائے گی لے اٹھا اس کو اٹھا اور پھر ہماری اس غلطی کا ایک اور سبب بنتا ہے ہم نے اپنی دکانوں کے آگے گھروں کے آگے اپنی سڑک کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئیبت پڑتی ہے آگ لگتی ہے تو وہاں کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری آگ کو بجائے گھر کی آگ کو بجائے فائر برگیڈ یا اور کوئی ایمبولینس وہ وہاں پہنچ نہیں پاتی کسور ہمارا اپنا ہے کسور ہمارا اپنا ہے ہم نے مجایز کام کیا ہوا ہے اگر راستہ جتنا متعین کیا گیا ہے اتنا راستہ ہم چھوڑ کے رکھیں تو جو باقی کی اس کی پرشانیاں ہیں وہ ہمیں نہیں آئیں گے اور یہ اخلاق ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں نبی پاک نے سکھائے ہیں ہم صرف نماز روزے کی بات کرتے رہتے ہیں یہ نماز روزے کی بات ضروری ہے کرنی چاہیے لیکن جو چیز معاشرہ کے اندر ہے اس کی بات بھی ہونی چاہیے اور اس پر بھی عمل ہونا چاہیے آج جتنا اصطراب ہے چھوٹی سی سڑک ہے اور ہزاروں گاریوں اس پر ہیں ایک دوسرے کو رستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پھر ایمبولیس ہمارے پیشے لگی ہم آگے کھڑے ہیں وہ بچارہ جان موت و حیات کی کشم کشم ہے اور ہم چپ چپ کھڑے ہیں وہاں رستہ نہیں دے رہے یہ انسانیت نہیں ہے جو جس کا حق ہے اس کو دو اس بیمار کا پہلا حق ہے اس ایمبولیس کا پہلا حق ہے کہ اس بیمار کو ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ہے آپ چھوڑ دیں راستہ اس کا تاکہ وہ اپنے جگہ پہنچے اور پھر اس کے پیچھے کاری لگا لیتے ہیں یہ بھی عداب کے خلاف بات ہے چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق سکھائے ہیں ان اخلاق پر ہم عمل کریں جب عمل کریں گے تو معاشرے کے اندر سکون اتمنان ہمیں ملے گا اللہ رب العظمہ نبی پاک کے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کے اندر اللہ خوشیہ نازل فرمائے